ہلو اپنی وان اف سب اکواش آئیڈل کوکنگ میں سواگت ہے تو آج ہم دیار کریں گے بہت ہی تیسٹی اور یمی ریسپی ہے یہ بابلو میٹ کاری آپ کوئی بھی میٹ اسی طرح دیار کر سکتی ہو تو چلے ریسپی شروع کرتی ہوں یہاں پر ہم نے کڑائے لے لیا اور اسی میں یہ میٹ ڈال دیں گے تو میٹ کو بہت ہی اچھی طرح سے دھو کر ساپ کر ہم نے لے لیا آپ اپنے منبسنٹو کرے کر لے لیجیے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک ٹماٹر اور دو پی اس کو کٹ کر ڈال دیا اس کے ساتھ یہاں پر ہلدی پاورڈر لال میٹس پاورڈر دیڑھ سمس کے قریب ہم نے ڈال دیا دھنیا جیرہ کے پاورڈر چمس بھر کر ڈال دیا تھوڑا سا کالی میٹس پاورڈر اس کے ساتھ سوادنو سار نمک اور ساتھ میں ہم یہ دھائی چمس ادرک اللیشن کی پیسٹ ہم نے ڈال دیا سابود گرم مسالہ اور چار سے پاتھ چمس کے قریب سرسو کی تیل ڈال دیا تو تیل ہم نے بہت ہی کم ڈال دیا آپ چاہے تو تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتی ہو کم دن میں ہم تیار کریں گے تو بہت ہی اچھی طرح سے مسالہ کے ساتھ ہمیں کوٹ کر لینا ہے تو دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے مسالہ کے ساتھ ان میٹ کو کوٹ کر لے لیا اور اسے ہم کبھار کر دیں گے اور گیس بات چڑھا دیں گے تو اسی طرح ہم دس منٹ گیس میں چڑھا کر پکا لیا تو میٹ نے پانی بھی تھوڑا سا سوڑ دیا اور بھی پانی سوڑ دیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے ہم اسی طرح گیس کی فلم میڈیوم ہے ابھی تک تو میڈیوم فلم میں یہ پک رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت لیسن چلکہ سمیت لیسن ہے یہ اور اس کے ساتھ تین تیس پتہ کو ہم توڑ کر ڈال دیا تو ان سارے چیزوں کو ہم ایک بار پھر سے ملا دیں گے اسی طرح تو بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں ملانا ہے تو اسی طرح الٹ پلٹ کر ہم ملا دیا اور اسے ہم پھر سے کبھار کر سوڑ فلم میں دس سے پندرہ منٹ کیلئے پکنے کیلئے سوڑ دیں گے کیونکہ یہ بافلو میٹ ہے اور یہ پکنے میں بہت ہی سمجھ لگتی ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے سوڑ لے لیا تھوڑا سا تھوڑا سا جیرا اس کے ساتھ اور یہ میتھی ہے تھوڑا سا تو ان سارے چیزوں کو ہم بھون لیں گے اس کا پاوڑا تیار کر لے لیں گے تو دوسری چولے میں ہم نے بھون لیا اور اس کے بعد پاوڑا بھی تیار کر لے لیا تو دیکھیں ہم نے پاوڑا تیار کر لے لیا اب ہم میٹ میں یہ پاوڑا ڈال دیں گے تو اب ہم میٹ کو ہلا دیں گے اسی طرح تھوڑے دیر کیلئے تو الٹ پلٹ کر دیں گے نہیں تو نیچے لگیں گے تو پانی ہے میٹ میں دھیر سارا اس میں سے تھوڑا سا مسالہ بچا لیں گے بعد میں ہم ڈال دیں گے تاکہ جو اس میں ایرومہ ہے مسالہ کی وہ برقرار رہے اور سواد بھی برقرار رہے تو اس لئے تھوڑا سا بچا لیا اور سارے ہم نے ڈال لیا تو یہ سکریٹ مسالہ کے ساتھ ہم نے تیار کیا اس طرح سے آپ جب تیار کریں گے سبھی آپ کی تاریف کریں گے تو 20 سے 25 منٹ ہم نے اسی طرح پکا لیا سلو فلیم میں تو اس طرح سے بن کے تیار ہوئے تو 50% تک پکے ہوئے ہیں اور بھی ہمیں پکانا ہے تو میٹ میں زیادہ مسالہ ہم نے نہیں ڈال لیا کم مسالہ کے ساتھ تیار کر رہی ہوں کم تیل کے ساتھ اس لئے تیل بھی زیادہ نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے پانی ڈال لیا ایک سے دیڑھ گلاس کے قریب آپ کو گریبی جتنا چاہیے وہ ہی سب سے پانی ڈال لیا تو اسے کبھر کر پھر سے 20 سے 25 منٹ ہم نے سلو فلیم میں پکا لیا تو اس طرح سے بنیں اور جو مسالہ ہم نے بچا لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے تاکہ اس کے جو ایرومہ ہے خوشبو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ بنا رہے اور بہت ہی سوادیسٹ بھی لگے کھانے میں تو ہم نے ہلا دیا مسالہ ڈالنے کے بعد اسے کبھر کر پان سے سات منٹ کے قریب ہم سلو فلیم میں پکا لیں گے تاکہ یہ جو میٹ ہے بہت ہی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو دیکھئے میٹ بن کے تیار ہوئے اس طرح سے بنے پان سات منٹ پھر سے ہم نے پکا لیا مسالہ ڈالنے کے بعد لاسٹ میں تو اب ہم اسے کبھر کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے جب یہ بہت ہی اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائیں گے تو اب آپ کو نزدک سے بھی ہم دکھا دیں گے دیکھئے ہم نے کبھر کر دیا اور یہ تھنڈا بھی ہو گئی تھنڈا ہونے کے بعد کس طرح سے دیکھتی ہے بہت ہی کلر فل لگ رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آپ اس طرح سے تیار کیجئے اور گرما گرم چاول روٹی یا پراتا کے ساتھ بھی انجوئی کر سکتی ہو تو اس کے گری بھی نا جیادہ گاڑھا ہے نا جیادہ پتلا ہے بلکل اس طرح کی ہے تو آپ اس طرح سے تیار کیجئے ویڈیو اچھے لگی تو پلیس لائک شیئر کومنٹ جرور کیجئے اور چینل میں پہلی بار آئی ہو تو پلیس پلیس سبسکرائب بھی جرور کیجئے پھر ملیں گے اسی طرح کی ایجی دیسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی اور ویڈیو دیکھنے کیلئے دنیا